ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں؟ موڈرین 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 ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ موڈرین موڈرین میرا نام انائیت علی خان میں ہم سر کپورا سر پہلے ہم پہلے چھ مہینے سے یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور میڈیا ہمارا کافی ساتھ دے رہی ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ کل سر جو ایسا ہی سب انسپیکٹر پوسٹ کیلئے کل افیشل نوٹفیکیشن آگئی ہے سر سر اس میں بھی سر ہمیں ایج لیگزیشن نہیں دی گئے سر وہ انہوں نے رکھا 18 سے 28 سر پہلے میں آپ کو بھولنا چاہتا ہوں یہ کہاں پہ 18 سال کا گریجویٹ ہوتا ہے ہم پہلی بار سندھ رہے ہیں 18 سال کا گریجویٹ ہو رہا ہے سر ہمیں یہ بلکل نام منظور ہے ہمیں کم سے کم 21 سے 35 تک سر ہماری ایج بڑھائی جائے سر یہاں پہ کافی انمپلائیمنٹ ہے سر آپ ریسنٹلی آیا یہاں پہ 21 پرسنٹ ہوگی انمپلائیمنٹ سر 22 پرسنٹ سر ہماری گورنر صاحب سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں ون ٹائم ایج لیگزیشن دی جائے جے کی پی ایسا ہی میں سر سر ہمیں مجبور نہیں کریں روڑوں پہ روڑوں پہ آنے کیلئی سر پرسن سر ہمارا کئی ایس کا ایکزام ہے سر آج آپ دیکھیں ہم یہاں پہ روڑوں پہ سر دربدار ہونے سر اس لئے ہماری گزارش ہے سر گورنر صاحب سے ہمیں ون ٹائم ایج لیگزیشن دی جائے سر ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے رکھی سر اٹھارہ سے اٹھائی سر اٹھارہ میں کوئی گریجویٹ نہیں ہوتا سر کم سے کم سے کم اکیس سے پینتیس ہونی چاہیے سر ڈی سر میرا نام ہے ہم یہاں پہ جتنی بسارے لڑکے ڈسٹک سے آئے ہیں ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو کل کو ڈسٹک سے آئے تھے اس لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں سمپل سا پروٹیسٹ کرنے کے لئے تاکہ ہماری بہت گورنر آفیس تک جائے پریس بائٹ سے جتنے بھی سارے یہاں پہ لڑکے ہیں کوئی کفوارا سے ہے سارے سارے لڑکے چاہتے ہیں جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ آگے جائے اس سے پہلے ہم نے پروٹیسٹک کیا چاہیے وہاں چھوڑ دیا کسی نے ہماری ہماری ہلپ نہیں کیا موبل نمبر بھی مینشن کر دیا لیکن ہماری بات آگے بلکل بھی نہیں گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے ہمارے ساتھ یہ مزا کرنا تھا تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں کہا جو آپ کی ڈیمانڈ وہ ہم پوری نہیں کر سکتے ہیں سو ہمارے پاس انعید بھائی ان سے انہوں نے پرسنلی بات کیا ان سے پوچھ انہوں نے کیا کہا ہے اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے ہماری ڈیمانڈ بس ہے کہ ہمارے ہونے چاہیے جو کل SSB نے پوچٹ ایڈوٹائزمنٹ کیا تھا پوچٹس کے لیے انہوں نے ان میں ایج پریٹیا رکھیا 18 سے 28 لیکن آپ مجھے بتائیے یہاں بھی کشمیر میں 18 سال میں کس نے گریجویشن کی ہے اگر کوئی بھی گریجویشن کرتا ہے لیکن میں نے جب گریجویشن کیا میں نے بھی 21 اسے کیا ابھی میں 28 پلس ہو گیا ہوں بکہز آپ کو ویڈ کی وجہ سے کوئی پاسیویلٹی نہیں ہوئے کوئی فام بھر سکے جو کلاس فورت کے آئے تھی ان میں کشمی جو ڈیجویشن سٹوڈنٹس ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ ہوئی نہیں آپ مجھے بتائیے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جو بھی ہم چاہتے ہیں جو گجرات میں یا چھتیزگڑ میں جو جیسے سٹیزنرز ہمارے یہاں بھی ہونا چاہے ہمارے یہاں کچھ ہو نہیں پا رہا ہے لیکن ہم نے بیٹھ کے یا تو ہم نے کوئی برا کام کرنا یا کوئی ہم نے کنٹیکٹ کرنا پڑے گا تو اگر گورنمنٹ اسی چیز میں خوش ہے تو ہم وہ ہی کر سکتے ہیں